پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بہت سادہ اور محصوم تھا اس کے وزیر مشیر اپنی چلاکیوں سے ہر وقت بادشاہ کو بے وقوف بنائے رکھتے تھے ایک بار پڑوسی ملک سے ایک شہزادی بادشاہ کے پاس اپنے باپ کا پیغام لے کر آئی تو بادشاہ کو شہزادی پسند آگئی اور اس شہزادی نے بھی جب بادشاہ کی سادہ دلی دیکھی تو اس نے بھی بادشاہ کو پسند کر لیا دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا جیسے ہی ان کی شادی ہوئی تو بادشاہ عجی مسئیبت میں پھنس گیا سہاگ رات کو جب وہ بادشاہ شہزادی کے پاس جانے لگا تو کہیں سے جن ایک بدصورت شکل میں نمودار ہو گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ ہٹ جاؤ ورنہ تم کو مار دوں گا اور اس جن نے شہزادی سے ہمبستری کر لی پھر تو یہ روز کا ممول بن گیا بادشاہ شہزادی کے پاس جاتا تو وہ جن اندھیرے میں کہیں سے نمودار ہو جاتا اور شہزادی سے ہمبستری کر لیتا اور غائب ہو جاتا بادشاہ بہت خاموش اور پریشان رہنے لگا اور شرم کے مارے کسی کو نہ تو بتا سکتا تھا نہ ہی اس جن کا کچھ بگاڑ سکتا تھا کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ کا ایک بزرگ وزیر جو کہ بہت سمجھدار مخلص انسان تھا اس کو محسوس ہوا کہ بادشاہ سلامت پریشان رہتے ہیں تو ایک دن اس نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کو کیا پریشانی ہے مجھے بتائیں شاید میں آپ کا کچھ کام آ سکوں بادشاہ نے انکار کر دیا لیکن وہ بوڑا وزیر ہر قیمت پر جاننا چاہتا تھا بادشاہ کو بھی مدد کی ضرورت تھی اس لئے اس نے سارا واقعہ بتا ہی ڈالا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آج ہی رات مجھے شہزادی کے کمرے میں بھیج دیں میں مسئلہ حل کر دوں گا بادشاہ نے اجازت دے دی ایک تو وزیر بوڑا تھا اور دوسرا شہزادی کی عزت ویسے بھی نہیں بجی تھی اس لئے بادشاہ کو کوئی خاص اطراز نہیں تھا وزیر نے تلوار اٹھائی اور شہزادی کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا اچانک اندھیرے میں جن نمودار ہو گیا اور وزیر کو بادشاہ سمجھ کر دھمکی دی کہ شہزادی کو چھوڑ کر پرے ہٹ جاؤ یہ میرے لئے ہے بوڑے وزیر نے جن کو قابو کر لیا اور اس کے موں سے ڈرونہ میک اپ اتارا تو وہ بادشاہ کا قریبی وزیر نکلا جو جن بن کر بادشاہ کی معصومیت سے فائدہ اٹھا رہا تھا بوڑے وزیر نے اس کی گردن پر تلوار رکھی اور اس کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور بتایا کہ کیسے ڈرونی شکل بنا کر شہزادی کی خوابگاہ میں چھپ جاتا تھا اور رات کو آپ کو تنگ کرتا تھا بادشاہ نے اسی وقت اس وزیر کی گردن اتار دی اور اس کا سر بیرونی دروازے پر لٹکا دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکے دوستو اگر میری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور میری اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل بولڈ سٹوریز ہب کو لازمی سبسکرائب کر لیں شکریہ